موسیقی دس بارہ سال پہلی کی بات ہے ہماری جو فیملی ہے فیض صاحب کی فیملی میری والدہ میری خالہ فیض صاحب کی بیٹیاں ہمارے پاس کچھ چیزیں تھیں فیض صاحب کیونکہ ہاتھ سے لکھیوی چیزیں تھیں ڈگریز تھیں پرانے کاغذات تھے فوٹوگریف بہت ساری تھیں خطوط بہت سارے تھے ہمیں اس بات کا بہت احساس تھا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ منظریں عام پہ آنی چاہیے عام انسان جو ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے دیکھنے کا تو ہم نے کہا اچھا کوئی چھوٹا سا ایک آجزی ہے ظاہر ہے کیونکہ ہم تو ام میوزیم نمائک سپیس کریٹ کی تاکہ which is open for everyone کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے اس کو اچھا پھر سوچا کہ یار صرف یہ کافی نہیں ہے کوئی ایسی سپیس اور ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ کچھ ایکٹیوٹیز بھی کر سکیں تو ہمارے پاس جو چھوٹی سپیس ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے یہاں بھی میوزی کلاس ہوتی ہے بک لانچز ہوتی ہیں شاعری کی کلاسز ہوتی ہیں اداکاری کلاسز ہوتی ہیں لکھنے لکھانے کی باتیں ہوتی ہیں لیکچرز ہوتے ہیں تو یہ ا پورے کا پورا ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا ایک انیشیٹیو ہے اس کو ہم فیض گھر کہہ دیتے ہیں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ فیض گھر کی وجہ سے یہاں پہ جو اتنے پیارے پیارے لوگ آتے ہیں نوجوانی بہت نوجوانی آتے ہیں شاید وہی اگر پیغام لے کے جائیں کہ سیر اوٹا کرتے جیو سچ بولو اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھو چیخنے چلانے سے بات نہ کرو ریزن سے بات کرو اگر یہی سیکھ جائے جو ہم نے اپنے بچوں کو چکایا اور اب ماشاء اللہ وہ آگے سکھا رہے ہیں اگر یہی پیغام ان تک پہنچائے تو بہت بڑی بات ہے اور یہ بھی کہیے کہ فیض کو وہ شاید ہماری ضرورت نہیں ہے ان کا اپنا اتنا نام ہے ان کا اپنا اتنا چکچہ ہے لیکن کچھ چیزوں تو زندہ رکھنا بھی جائے ہیں موسیقی ہلکہ کیے بیٹھے رہو اس شما کو یارو کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے موسیقی لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے جی ہاں آج ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے مولٹران میں واقع فیض گھر کی اور یقین کیجئے اس گھر کے چپے چپے سے ہمیں فیض احمد فیض صاحب کی خوشبو آتی ہے ان کے کام کی خوشبو آتی ہے ان کا کلام گونجتا سنائی دیتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مصور چہرہ دنیا کے سامنے آئے تو ہمیں اس طرح کے جو لیجنڈز ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کے کام کو زندہ بھی رکھنا ہے فیض گھر یہ کام بہتی شاندار طریقہ سے کرنا ہے آپ نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے اور ہم آپ کو نظر آئیں گے پروگرام میرا پاکستان ڈسکور پاکستان موسیقی